ساری سٹوڈی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرے نام مبین اور میری یوٹیوب چینل کا نام مبین کے واسطہ ناظرین آج میں ایک ایسی بہنہ کے پاس موجود ہوں ان کی سٹوڈی کچھ ایسے ہے کہ چھ مہینے پہلے ان کے شوہر کو ہارٹ اٹیک آیا اور ان کی دیتھ ہو گئی چار ان کے بچے ہیں دو بیٹی ہیں دو بیٹے ہیں چھ مہینوں سے پتہ نہیں کیسے گزارہ کر رہی ہیں بہن بھائی ساتھ نہیں دیتے ایک بہن ہے وہ کچھ مدد کر دیتی ہے باقی ہم سٹوڈی جانتے ہیں ان کی زبانی کے گھر اپنے کے قرائے پہ ہے اور کیسے یہ سارا معاملہ پیچھ آیا ان کی زبانی جانتے ہیں السلام علیکم بہنہ بہنہ جو آپ کی ساری سٹوڈی ہے جو آپ کے بہن بھائی آپ کو سامنے کیمرے میں دیکھ رہے ہیں ان کی طرف دیکھیں انہیں ایک دفعہ دیکھ کے تفصیل سے بتا دیں ساری سٹوڈی بھائی میرے ہزبن کی دیتھ ہو گئی ہے ہارٹ اٹیک سے چار میرے بچے ہیں تو بہت مشکل ہو رہی ہے ان کی وجہ سے ان کے کھانے کی ان کو پڑھائی کی دو بیٹی ہیں دو بیٹے ہیں رینٹ کا گھر ہے کتنے عرصے پہلے دیتھ ہوئی ہے ان کی چھے مہینے ہو گیا ہے چھے مہینے سے کیسے گزارا ہو رہا آپ کا بھائی یہ بس کچھ کرز ہے سر پہ رینٹ کا گھر ہے دو تین مہینے کا رینٹ بھی ہے سر پہ اور ایک بہن ہے وہ میری کچھ ہیلپ کر دیتی ہے باقی آپ کے سامنے ہے کہ کچھ کوئی روزگار نہیں ہے تو یہ ہلا ناظرین سنا اپنے کے چھے مہینے پہلے شہر کی دیتھ ہو گئی ایک بہن ہے وہ کچھ مدد کر دیتی ہے باقی کوئی مدد نہیں کرتا چار بچے ہیں جنہیں پرہانا جاتی ہیں لیکن وسائل اس چیز کی اجارت نہیں دیتے کہ بچوں کو پرہائیں آپ کا کیا خواب ہے کہ بچے پر کے آپ کا سہارا بنیں جی جو بھائی دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ ضرور آپ کی مدد ہوگی ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ شہر یاد آگئے چھے مہینے پہلے ان کی دیتھ ہو گئی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہن رو رہی ہیں ایک امید کے ساتھ لوگ آتے ہیں آپ کے پاس آپ لوگوں کو چاہیے کہ ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کیا گئے ہیں تاکہ ان کی امید رائے گا نہ جائے اور آپ لوگوں کو اللہ اس کا بہت زیادہ عجر دے گا آپ نے ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنی نیچے آپ کو نمبر شہ رہا ہے اور آپ مجھے یہ بتاتی چلیں حوصلہ کر کے آپ مجھے بتاتی چلیں کہ دو بیٹے ہیں بیٹوں کو پرہانا چاہتی ہیں تاکہ کل کو وہ آپ کا سہارا بنیں جی بھائی میں پڑھانا چاہتی ہوں بچیوں کو بھی پڑھانا چاہتی ہوں کوئی روزگار نہیں ہے بہت مشکل ہو رہی ہے بس بہت مشکل ہے کیا آپ کو بتاؤں کیسے میں نے حالات گزارے ہیں ایک ٹائم کا یہ تھا کہ میں نے لمزان میں لوگوں سے مدد مانگی میری کسی نے ہیلپ نہیں کی میں عدد میں تھی میں گھر سے باہر نہیں نکل سکی بہت مشکل ہو رہی ہے بہن بھائی کوئی نہیں نہیں بھائی میری ایک بہن ہے وہ میری تھوڑی بہت ہیلپ کر رہی ہے بس اس سے زیادہ کوئی نہیں ہے رشتہ دار بھی نہیں ہیلپ کرتے ہیں مطلب بہن نے کچھ کیا آپ کے لیے کچھ سہارا بنی آپ کا بھائی کھانے تک ہی تھا کہ ایک دو ٹائم کا کھانا دے دیا یا رنٹ ایک دو مہینے کا دے دیا اس سے زیادہ وہ بھی اس کے بھی حالات ایسے ہیں کہ وہ کیسے میری ہیلپ کرے اتنی زیادہ ناظرین پاکستان میں اس وقت مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے ایشیا کا سب سے مہنگا ملک پاکستان بن چک ہے تو ہمیں چاہیے کہ اب اپنے بہن بھائیوں کی مدد کریں ایک بھوسرے کا سہارا بنیں تک کہ کوئی بھوکے بیٹنا سوئے آپ نے ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنی ہے جتنا ہم سے ہو سکا ہم بھی انشاءاللہ اتنا کریں گے جتنا آپ لوگ کر سکتے ہیں اتنا آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ لوگ بھی ان کی مدد کریں آپ مجھے بتاتی چلیں کہ گھر اپنا ہے کہ قرائے پہ ہے بھائی قرائے پہ ہے کتنا قرائے دے رہی ہیں آٹھ ہزار تو جب سے شہر کی دت ہوئی ہے تب سے دے رہی ہیں قرائے بھائی آپ کو بتایا تین مہینے کا تو سر پہ باقی کچھ ایسے آدھا پچھ آدھا دیا ہے وہ بھی بہن نے مدد کی بہن نے ہیلپ کی ناظرین سنی آپ نے ساری سٹوری انجز کی زبانی اب آپ لوگوں کو چاہیے کہ ان کی مدد کریں دیکھ سکتے ہیں بہن کے آنسو تو آپ نے ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنی ہے نیچے آپ کو نگاہ نمبر شو ہو رہا ہے اور رسی کے ساتھ اگر آپ کے باس بھی ایک ایسی سٹوری ہے اگر آپ ہماری انجیوں میں مستحق اقدار لوگوں کے لئے ڈونیشن کرنا چاہتے ہیں تو نیچے آپ کو ہمارا نمبر شو رہا ہے اس پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں یہ بہن چاہتی ہیں کہ یہ اپنے بہن بھائیوں کو پر اپنے بچوں کو پرہائیں جو ان کے بیٹے ہیں جو بیٹی ہیں کیونکہ بیٹوں نے کل کو آگے جا کے ان کا سہارا بننا ہے تو یہ چاہتی ہیں کہ اپنے بیٹوں کو اچھی تعلیم دلوائیں تاکہ کل کو دوبارہ انہیں ایسے حالات کا سامنے کرنے کی ضرورت نہ پڑے اور آپ مجھے بتاتی چاہتی ہیں جو بہن بھائی دیکھ رہے ہیں سامنے کیمرے میں ان کے سامنے کیا پیل کرنا چاہیں گی کہ کس حد تک آپ کی مدد کریں بھائی میں چاہتی ہوں کہ میری ہیلپ کریں تاکہ میں بچوں کو پڑھا سکوں اپنا کچھ گزارا کر سکوں جی اور ڈھوٹی پڑی ہو جاتی ہے آپ کی مشکل ہے بہت مشکل ہے کھاکے کھاٹے ہوں کبھی آپ نے ہاں جی بہت زیادہ بچوں کے ساتھ بچوں نے روزے جو ہے وہ ایسے رکھے آٹ پہنے روزے رکھے شام کو پانی کے ساتھ بچوں نے روزے کھولے میں بس اس ٹائم بہت پریشان ہوں تو جب یہ حالات دیکھتی تھی تو دل پہ کیا گزرتی تھی آپ بہت مشکل میں روتی تھی بھائی بہت زیادہ روتی تھی نماز پڑھ کے دعا کرتی تھی کہ اللہ میرے حالات کبھی تو بہتر کرے گا اب یہ عوام کے آگے میری آواز آئے کہ پلیز میری مدد کریں میری ہیلپ کریں میرے بچوں کی مدد کریں ناظرین اب آپ نے ان کی زیادہ زیادہ مدد کرنی ہے مجبور ہو کے میڈیا کے سامنے آئی ہیں سن سکتے ہیں آپ کے فاقوں کے ساتھ انہوں نے رمضان گزارا ہے بھائیے تب یہ رمضان سے پہلے نہیں آئی ورنہ کیا پتا ان کی مدد ہو جاتی رمضان ان کا اچھا گزار جاتا تو آپ نے اب ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنی ہے نیچے آپ کا ان کا نمبر شور ہے ناظرین اس کے ساتھ جو بھائی ان کی مدد نہیں کر سکتا اس کو چاہیے کہ ویڈیو کو شیئر کر دے تاکہ جو بھائی آگے دیکھے آپ کی مدد سے کیا پتا وہ ان کی مدد کر دے تو آپ کے ذریعے یہ مدد ہوگی تو یہ بھی صدقہ جاری ہے مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے اس وقت ان کی سٹوڑی سنکے کہ چھے مہینے پہلے شوہر کی دت ہوگی آپ مجھے بتاتی چلیں کہ کبھی سوچا تھا ایسے حالات آئیں گے نہیں بھائی میں نے کبھی نہیں میرے تو شوہر مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے تھے ایسے میڈیا پہ تو کبھی سوچا رہی جب شوہر تھے تب کیسے حالات تھے ان کا کام تھا تھوڑا بہت گزارہ کر ہو جاتا تھا ہمارا اب نہیں ہے اب آپ نے بہن کی لاج رکھنی ہے ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنی ہے یہ بھائیوں کے پاس ایک امید سے آتی ہیں آپ نے ان کی امید ٹوٹنے نہیں دینی جتنا ہم سے ہو سکا ہم بھی انشاءاللہ اتنا ضرور کریں گے آپ کو بھی چاہیے کہ آپ ان کی مدد کریں اور اس کے ساتھ بہنا آپ مجھے یہ بتاتی چلیں کہ جاتے جاتے ہماراں کو کیا کہنا چاہیں گے میری بس یہ ایک گزارش ہے کہ جو ایسی ہیں بہنیں ان کی ہیلپ کریں اور خدارہ میری بھی ہیلپ کریں بس میں یہ کہنا چاہتی ہوں اچھا شہر کے بعد بچوں نے کسی چیز کے لئے تنگ کیا ہو کہ بچوں کو تا اکثر ان کا دل کر پتا ہے اس چیز کے لئے تو باپ تو اب وہ زندہ نہیں رہا تو ماں سے انہوں نے کہنا ہے کبھی کچھ آپ کو ایسا کہا بھائی بچے بس پڑھائی کے لئے کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ جوتی کپڑا ہے وہ بھی نہیں دے پا رہی ہے بچوں کو بھی پتا ہے کہ والدہ مجبور ہے والد کی دیت ہوگی ہے بس پڑھائی کے لئے کہتے ہیں پڑھائی کے لئے کہتے ہیں قرآن شریف ان کی زیادہ دل ہے کہ قرآن شریف پڑھے اور دینی تعلیم حاصل کرے اور دنیاوی بھی حاصل کرے اور اگر میری مدد ہو جائے گی تو میرے یہ دنیاوی کام بھی اور دینی کام بھی ہو جائیں گا اور میں عزت سے گھر میں بھی بیٹھ سکوں گی ناظرین آپ نے ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنی ہے بہت اچھی سوچ ہے ان کی کہ جو ہے قرآن پاک بچوں کو پڑھائیں دنیاوی تعلیم بھی دیں قرآن پاک بھی پڑھائیں تو آپ نے اب ان کے اس مقصد میں ان کا ساتھ دینا ہے ان کی مدد کرنی ہے تاکہ ان کے حالات بہتر ہو سکیں آپ کو نہیں بتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا کتنا عجر دیں گے زیادہ سے زیادہ آپ نے ان کی مدد کرنی ہے اور اس کے ساتھ مجھے اور ان بہنا کو دیجئے اجازت اس امید اس یقین کے ساتھ کہ ان کی مدد ہوگی آپ سب ہم ملیں گے انشاءاللہ نیکس ٹوڈیو میں اللہ حافظ